ختم ہوئے ان صرف سال گزر چکے ہیں آج بھی ہمارے درمیان ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے دونوں ممالک کو آزاد ہوتے دیکھا ایسی ہی ایک شخصیت اس مہندر پاکستان کے صوبہ پنجاب میں پیدا ہوئے لیکن اب مستقل طور پر امریکہ میں مقیم ہیں اور دونوں ممالک کی خوشانی کے لیے دعا گو ہیں واجد علی سید کی ریپورٹ حافظ خدا تمہاں حافظ خدا تمہاں میرے لئے سہر بھی آئی ہے رات بن کر نکلا میرا جنازہ میری بارات بن کر اچھا ہوا جو تم نے دیکھا نہ یہ نظارہ حافظ خدا تمہاں گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ حافظ خدا تمہاں حافظ خدا تمہاں موسیقی گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ حافظ خدا تمہاں موسیقی گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ حافظ خدا تمہاں حافظ خدا تمہاں حافظ خدا تمہاں موسیقی 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 گانا گانے کے لئے آئے تھا جبکہ پارٹیشن انانس ہوا ہے تو میں نے لائلپور جانا تھا تو میں نے تانگے والے سے کہا کہ مجھے سٹیشنی چھوڑ دو تو بجا دین نہ کر کے تانگے والا تھا شملا پاہاڑی پوہا کرتا تھا تو اس نے مجھے سٹیشن پر سوڑا میں نے لائلپور کا ٹکٹ لیا سٹیشن پر آئے تو ٹرین کوئی نہیں تھی میں نے ایک کولی سے پوچھا بھائی وہ لائلپور جانے میں لیکن کیا ہوا کہتے ہیں جو ٹرین تو جا چکی ہے اور اس ٹرین کے آدمیوں کو شاہ درے میں کاٹ دیا انہوں نے کوئی لائلپور کا ٹرین نہیں جائے گی میں نے کہا لائلپور جائیں کیسے کلنے ساہو نے ایک ٹرین کھڑی ہے اس کا نام تھا فرنٹیر میل وہ بامبے جا رہی تھی اس میں بیٹھ جاؤ تو میں نے کہا میں نے لائلپور جانا جا رہا ہے اس میں کیسے بیٹھ جاؤ کہتا ہے جان پیار یہ تو اس میں بیٹھ کے یہاں سے نکل جاؤ تو وہ جیسے میں آیا تھا کچھ بھی تھا تین کورٹن سے میرے پاس اور میں اس ٹرین میں بیٹھ گیا اور وہاں میں سینٹرل آ گیا ہم کو معلوم ہو گیا تھا آلات خراب ہو رہے ہیں لیکن یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس ملک سے نکال دیے جائیں گے یا الگ ہو جائیں گے یا واپس نہیں جا پائیں گے یہ فیلنگ نہیں تھی اس وقت یہ فیلنگ تھی کہ پاکستان بن گیا تو پاکستان یہ تو نہیں کہتا کہ اپنی جگال چھوڑ دو اور بھاگ جو یہاں سے لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ پاپولیشن بانٹی گئی پھر وہاں جانے کا کوئی کام ہی نہیں رہا نام ہی نہیں رہا ممبئی میں انہوں نے فلمگری کے لیے کام کیا انہوں نے تیس پنجابی اور ساٹھ سے زائد اردو فلموں کی موسیقی ترتیب دی ان کا کہنا ہے کہ وہ اردو لکھنے میں تاک ہیں لیکن ہندی ان کے بس کی بات نہیں پہلی فلم میں لی وہ تھی ایز ای موسی دیکٹر اس کا نام تھا سیرہ اس فلم کے گانے ریکارڈ کے اس کے گانے سنا کر کے پھر مجھے پرکاش مو بیٹون کی پیچر تیس شادی کی رات اس میں چانس ملا پھر شادی کی رات جب ریلیز ہوئی تو اس کے گانے سن کے چھر چندرال شاہ نے مجھ کو بلا گے پرکچر کا موسیق دیا اس کا نام تھا نیلی اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر شروع ہو گیا پھر ایک پاپی فلم آئی راجکور نرکس کی اس کے گانے بڑے پاپلر ہوئے گانا تھا تیرا کام ہے جلنا پروانے چاہے شما جلے جلنا جلے محمد رفیش آپ کا گایا ہوا ہے بہت پاپلر ہوا ہے تیرا کام ہے جلنا پروانے تیرا کام ہے جلنا پروانے چاہے شما جلے یا نہ جلے شما جلے یا نہ جلے تیرا کام ہے جلنا پروانے چاہے شما جلے یا نہ جلے تو پنک جلالے دیوانے چاہے شما جلے یا نہ جلے شما جلے یا نہ جلے یہ درد محبت کا سہجا کہتی ہے جو دنیا کہنے دے تو جلتے جلتے یہ کہ جا یہ کہ جا یوں جل مرتے ہیں دیوانے یوں جل مرتے ہیں دیوانے کہے شما جلے یا نہ جلے شما جلے یا نہ جلے بطور میوزک ڈیریکٹر ان کی فلم شیرین فرہاد اپنے زمانے کی ہیٹ فرم ثابت ہوئی انیس سو ستر میں انہیں اپنی بنائی فلم نانک نام جہاز ہے پر میوزک ڈیریکٹر آف ڈیئر کا نیشنل ایوارڈ دیا گیا ایس مہیندر گزشتہ 21 سال چاہ امریکہ میں مقیم ہے لیکن وہ آج بھی اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور اپنی دھرتی کو یاد کرتے ہیں نہیں یاد تو آتی ہے یاد تو نہیں جا سکتی چونکہ وہ جنمستان ہے وہاں میرا جنم ہوئے ہیں ہم پیدا ہوں ہیں اسی مٹی اور پانی سے پلے ہیں لور جناب کا پانی پیا ہے جی کرتا ہے کہ وہاں جائیں اس شہر کو جی بھر کے دیکھیں جی بھر کے تو دیکھ سکتے نہیں جتنی زندگی وہاں رہا ہوں میں میں بائیس برس کا تھا جب لائل پر سے نکلا ہوں تو میری جوانی تو وہی گئی ہے ابھی تک یاد آتا ہے لیکن اگر ایسا وقت ہوا میری ہیلتھ نے اجازت دی تو ایک چکر ضرور لگاؤں گا اور میرا سب پاکستان کے لوگوں کو پیغام ہے کہ بھائی چارہ دوستی محبت اس کو قائم رکھنا ہے اس کو توڑنا نہیں یہ بنا لانا چاہیے کیونکہ محبت سے ہی دنیا پیدا ہوتی ہے محبت میں ہی خدا ہے محبت میں ہی ہر چیز ہے ایک دوسرے سے پیار و محبت کرتے رہو اور ایک دوسرے کے نزدیک آتے رہو باجر علی سید وائس آف امریکہ واشنگٹن غم دل میں کچھ ایسا ہے غم دل میں کچھ ایسا ہے چھپایا نہیں جاتا اور ان کو سنائے تو سنایا نہیں جاتا غم دل میں کچھ ایسا ہے رونے سے کبھی آتش غم کم تو نہ ہو بھی مطر پیارے ہوں حال مرید آنگا کہیں مطر پیارے ہوں